اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کر حضر ہوا ہوں جس میں اسدودین ایبیسی صاحب جو کہ انڈیا کے مشہور مسلم ریڈر ہیں ان کا دولہ پان آپ کو صاف نظر آئے گا سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں باقی بات بات میں کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ پاکستان کا وزیری آزم سے بھی بولنا چاہوں گا پاکستان کے وزیری آزم آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دو ہمارے لئے اللہ کافی ہم حضبون اللہ و نعمال وکیل کہنے والے ہیں نعمال مولا و نعمال نصیر کہنے والے ہیں اور پاکستان کے وزیری آزم جھوٹا ویڈیو دالتے ہیں بنگلہ دیش کا ویڈیو بنا کے انڈیا کا بول دیا مسٹر خائن بہتر ہ آزم شะ خان ہی عیسی کریں دم sword ت� میگنے مورن ہم ایدیو آزم ہمانت ہم سے نحن تاراکستان تہرب économ جم thirty روالان جو vern punya روالان ہم تل وreten نیز 시작 اللہ ہم تنسل مجھے اندین مجھے مجھے کا مطال پہنے مجھے ایسیمانیہ کیوں کیا کیونکہ اندیا مجھے 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 سیخان آپ سکھاؤن کی پاہزت کرو وہ سکھاؤں کی گردوارا پر جو حملہ کر رہے آن کو روکو پہلے آپ بھارت کی فکر مت کرو آپ آپ بھی بڑی فکر بھارت 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 ان کو پاکستان اس ویڈیو میں اصدوزین ایویسی صاحب نے تین چار باتیں کی ہیں لیکن میں آپ کی توجہ صرف ایک بات کی طرف کروانا چاہتا ہوں جس میں جناب اصدوزین ایویسی صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیاڈیازم کی رانگ تھیریو کے ریجیکٹ کر دیا تھا سب سے پہلے تم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب بھی انڈیا کے مسلمان موڈی کی گورنمنٹ کے خلاف ہیں اور تقریباً اس کے ہر شہر میں احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج کی وجہ سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کا قانون ہے اس قانون کے تحت موڈی انڈیا کے مسلمانوں کو انڈیا سے نکالنا چاہتا ہے آر ایس ایس اور موڈی یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں صرف ہندو رہیں گے باقی تمام منورٹیز جس میں مسلمان، سکھ، عیسائی شامل ہیں وہ ان کو ملک سے نکال باہر پھینکیں گے میں اصدوزین ایویسی صاحب کو کیاڈیازم کی تھیوری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں قائل ایزم آج سے سو سال پہلے بھی یہ جانتے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے اس لئے انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور آج موڈی ایک قومی نظریہ پیش کر رہا ہے کہ انڈیا میں صرف ایک قوم آباد ہے اس لئے وہ آپ کو آپ کے اپنے ملک کے اندر شہریت دینے کو تیار نہیں ہے جناب اصدوزین ایویسی صاحب ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائد ایزم کی تھیوری رانگ تھی یا موڈی کی تھیوری رانگ ہے اگر موڈی کی تھیوری درست ہے تو پھر آپ سڑکوں پر کیوں ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ موڈی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور اسے اپنا قائد مان لیں یا پھر اپنی بڑوں کی گلتی کو تسلیم کر لیں اور قائد ایزم کی تھیوری کو ایکسپٹ کر لیں دوستو میری یہ ویڈیو اتنی شیئر کریں کہ یہ انڈیا کے مسلمانوں تک اور خاص کر جناب اصدوزین ایویسی صاحب تک پہن جائے شکریہ